بیہار میں موسم کا مزاج بدلتے ہی کشنگنج میں چوری کی واردات پڑ گئی ہے جس کو لے کر لوگ سکتے میں ہیں دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ بار بار NH 327E کے کنارے بسے چوک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تازہ معاملہ کوچہ دہمن کے ٹی ٹی ہا کا ہے جہاں پر کرانہ اسٹور کو چوروں نے نشانہ بنایا ہے کاروباری نومان کے مطابق چوروں نے کیش اور لاکھوں کا سامان چوری کر لیا وہیں آٹھ بوری سامان دھان کے کھیت میں ملا ہے غور طلب ہے کہ پچھلے ایک سبتہ میں پوہ خالی شیطل نگر لوہا گڑا اور رحمان گنج میں چوروں نے اسی طرح سے اتپات مچایا ہے جس کو لے کر پولیس کاروائی میں جوٹی ہوئی ہے لیکن بار بار چوری کی واردات پر لوگ سہمے ہوئے ہیں آئیے جانتے ہیں لوگوں کا کیا کہنا ہے تو وہیں سو رہے تھے دو بجے کے ٹائم میں ہم جاگ گئے جاگنے کے بعد چھت کے اوپر میں چور طرف سے گھومیں سب کچھ نظر نہیں آیا پھر ہم سو گئے سونے کے بعد کیا ہوا لگ بھگ گھری نیند میں ساتھ پر گئے تو تین بج کے پانچ چھے منٹ کے اندر میں کچھ آواز آیا ہم کو تو ہم جاگے جاگنے کے بعد ہمارا نیچے اترنے کا سیری ہے جب سیری کے پاس آئے ہم وہاں تو ہمارا باہر سے ہنڈل بند کیا ہوا تھا ہم جب کھلنے کا کوشش کیے نہیں کھلا نہیں کھلنے کے بعد کیا کیے ہم گھر اپنا بھائی لوگوں کے پاس کول کیے ہم کول کیے ہیں تین بج کر چودے منٹ میں وہ کول ریسیب کیا اور وہ تین بج کر سترے منٹ میں چار چکا بائک لے کے یہاں پہنچ گیا ہمارا دکان کے سامنے میں وہ آکے جیسے ہی باہر سے ہنڈل کھولا تب ہم باہر نکل پائے اس بیچ میں وہ کام کر کے وہ سیٹر ڈاؤن کر کے نکل چکا تھا نکلنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں ہے یہ کچھ سیٹر میں اس کے بعد اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ساتھ بڑا سامان دکان کا جو تھا وہ بھر لیا تھا وہ بھر کر کے یہاں سے کچھ دوری میں مانکے چلیئے 200 کلومیٹر 200 میٹر دوری پر دھان کا کھیت ہے روڑ کے کنارے میں وہاں بھوسا دیا ہے اور اس کے بعد کائس جو اتنا بھی سارا تھا وہ پرائن میں بھڑا ہے نہیں بھر رہا تھا اس کا دونوں جیب اس طرح سے کھول ہو دیا بھر نہیں رہا تھا وہ سامان وہاں لے جا کر کے وہاں سے جب بھائی لوگ آیا ان لوگوں کا آہٹ دیکھا کہ یہ لوگ اب عشاء کر رہا ہے کس وجہ سے وہ سامان چھوڑ کر کے یہاں سے نکل چکا تھا کتنا کریں آج جو گھٹنا گھٹی ہے اس سے میں کافی آہا تھا اور جب سے یہ روڑ بنی ہے اینے تن سسدہ سی تب سے یہ چھوڑ جو ہے چھوڑوں کا جو گیرہ جنہوں یہ پوری طرح سے ایکٹیو ہو گیا ہے اور آج تین دین پہلے سیدھالنگر چوک میں اور پھر رحمانگان چوک میں اور پھر مسلم چوک میں پھر یہاں بار بار یہ ہو رہا ہے چاہیے یہاں کے پولیس پساد ان کو چاہیے کیوں وہ انہوں کو پکر کے کنکری سے کاری کاروائی کریں جب سے یہ پھر لین پڑا ہے تب سے یہ چوک چوڑای میں جتنے بھی دکھاندار ہیں سب یہ چوڑ چکوں سے کافی پریسان ہے ایک ہفتے کے اندر پانچ سے چھے جگہ یہ چوڑی کا واردہ کر چکا ہے اور آج چکیا چوک میں بھائی نمان کے دکھان میں بھی چوڑی کیا ہے انہوں نے کافی مطلب کافی اس میں پیسا لے کے گیا ہے اور انہوں جرہا سا بھی پولیس پرسان کا جرہا سا خوفے نہیں ہیں انہوں کا دل میں کی پولیس پرسان ہے بھی کی نہیں یہ کچھ آدہ من تھانا میں یہ لوگ اس طرح سے چوڑی کرتا ہے جرہا سا بھی انہوں کا دل میں بھائی نہیں ہے اب اس طرح سے ہم لوگوں کا جینہ محال ہو گیا ہے کیا کریں بھائی نمان بھی چوڑی ہویا ہے آج رات کو 3 بجے سارے 3 بجے تک ٹٹھیا چک میں بھی چوڑی ہویا ہے پرسان کو اس میں دھیاندنا چاہیے اور چور کا پتا لگنا چاہیے اس کا پھوٹو بھی آڑا ہاپ پھوٹو آڑا ہے لیکن یہ بار بار جو ہوڑا ہے آخر یہ کارن کیا ہے اس کا پتا لگنا چاہیے اور پرساشن کو پڑا دھیان دے کر کے اس کا شانبین کر کے اس کو گرفتار کرنا چاہیے یہاں جب سے یہ فور لینڈ ہائیلنڈ ہوا ہے اس میں چوری جمالی بلکل شروع ہے ہم لوگ پڑیسان ہو گیا ہے چوری سے کبھی مارد آیا چوک کبھی مادت بگی چوک کبھی سیتل نگر ہاں ٹکیا چوک میں ہو گیا ہم لوگ اس سے دکھی ہو گیا اور پرساشن پتا نہیں کیا کر رہا ہے دھیان دے رہا ہے کی نہیں دے رہا ہے جس کے ہوئے سے ہم لوگ پڑیسان ہیں کیا مانگ کرتے ہیں مانگ کرتے ہیں کہ دھیان دے اس میں ہم لوگ کا سنبائی کرے مانگ کرتے ہیں